ازرائیلز حماس جنگ کا آج باروہ دن اب تک دونوں طرف سے چار ہزار دو سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی حماس کے حملے میں اب تک قریب پندرہ سو ازرائیلی مارے گئے جبکہ ازرائیلی کاروائی میں دو ہزار سات سو سے زیادہ فلسطینیوں کی موت ہوئی غازہ کے اسپتال میں زوردار دھماکاس و آسمان ترالے کا دعویٰ پانچ سو سے زیادہ فلسطینیوں کی جان گئی حماس کاروپ اسرائیل نے کیا الالہی اسپتال پر ائر سرائک اسپتال میں سیکروں لوگوں نے شرن لے رکھی تھی اسرائیل نے اسپتال پر کیا ائر سرائک سینکار کہا فلسطینی راکٹ کے میس فائر سے یہ دھماکا ہوا غازہ کے اسپتال میں دھماکے کے بعد ایک ویڈیو آیا سامنے امارت کے باہر کئی گاڑیاں جلتی بھی نظر آئیں بلاس کے بعد الالہی اسپتال میں ہر طرف بکھرے نظر آئے شب اسپتال کو بھاری نقصان پہنچا ہے دھماکے کے وقت اسپتال میں موجود کئی لوگ بری طرح سے زفمی ہو گئے گھائلوں میں بڑی تعداد میں بچے اور بڑے بزرگ شامن ہیں غازہ کے اسپتال میں بلاس کے بعد ویسٹ بینک بھڑکا غصہ رماللہ کے سرکوں پر ہزاروں لوگوں نے پردیشن کیا بھیڑ پر قابو پانے کے لئے سرکشہ کرمیوں پر لوگوں نے پتھراف کیا پولیس کی گاڑیوں پر بھی پتھروں سے حملہ ہوا سرکشہ کرمیوں نے ہنسک پردیشن کاریوں پر ڈاغیاں آسو گیس کے گولے پردیشن کاریوں نے جم کر آگزہ نہیں کی امریکی راجپتی جو بائیڈن نے غازہ کے اسپتال پر ہوئے دھماکے میں کلے کر جتائے دکھ کہا امریکہ ناغریکوں اور میڈیکل سٹاف کی سرکشہ کے لئے پرتبت ہے امریکی راجپتی جو بائیڈن نے اسرائیل کے لئے ہوئے روانہ اسرائیل کے پرتی ایک جھتہ دکھانے کے لئے یہ دورہ کر رہے ہیں امریکہ کے راجپتی جو بائیڈن کا آج اسرائیل کا دورہ تیل عویب میں پی ایم بنجمن نیتن یاہو سے کریں گے ملاقہ راجپتی بائیڈن دوپہر قریب ساڑھے بارہ بجے پہنچیں گے تیل عویب اسرائیل کے راجپتی آئی جیک، ہرزوگ اور پی ایم نیتن یاہو ائرپورٹ پر سواگت کریں گے راجپتی بائیڈن اور پی ایم نیتن یاہو کے بیچ دوپہر قریب ڈیر بجے ہوگی بیٹھت اسرائیل کو سینے مدد اور جن کے بعد کے حالات پر چرچہ ہوگی اسرائیل دورے سے پہلے راجپتی بائیڈن نے کیا ٹویٹ لکھا حماس کی کروٹہ کے خلاف ایک جھتہ دکھانے جا رہا ہے اسرائیل راجپتی بائیڈن کے خلاف جارڈن میں ہوا ویروت پردیشن، حماس اور فلسطین کے سمرتن میں لوگوں نے پردیشن کیا پردیشن کاریوں کا عارب غازہ میں بچوں اور محلاؤں کی ہتیاں میں اسرائیل کا پارٹنر ہے امریکہ ہم بائیڈن کا سواگت نہیں کرتے اسرائیل کی مدد کے لیے دو ہزار سینک بھیجے گا امریکہ، ایران کی دھمکی گباد ہائی ایلٹ پر ہے یو ایس ازرائیل اور حماس کے جنگ کے بیچ ستاون مسلم دیشوں کے سنگٹن او آئی سی کی بیٹھک جدہ میں آج ہوگی بیٹھک او آئی سی کی امرجنسی بیٹھک میں غازہ میں ناغریکوں کی سرکشہ اور سین مدد پر چرچہ ہوگی جنگ پر لیا جا سکتا ہے کوئی اہم فیصلہ امریکی راجپتی بائیڈن سے پہلے جرمن چانسلر اولاف سکولز کا ازرائیل دورہ راجپتی آئیزیٹ ہرزوگ سے ملاقات کی چانسلر ازرائیل نے پیم نیتین یہاو سے ملاقات کی کہا کسی ان پکش کو یہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سنگرش میں دخل دینا ایک اچھا ویچارت ہے چانسلر ازرائیل نے ازرائیل کا ساتھ دینے کا دیا بھروسہ کا اپنوں کو کھونے کی پیڑا کو محسوس کرتے ہیں بندرکوں کے لیہائی کے لیے جرمنی گم بھیج ہے ہماس کے ساتھ یود کے بیچ ازرائیل جائیں گے فرانس کے راجپتی ایمانوال بیکرہ ازرائیل کو مدد کا دیا بھروسہ ہجباللہ کا ازرائیل پر حملہ جاری ہے ازرائیل کی اتری سیمہ پر لبنان سے دامے روکٹ ہجباللہ نے ازرائیلی ملٹری گاڑیوں کو بنایا نشانہ گاڑیوں کو اڑانے کا ویڈیو جاری کیا ازرائیل ہماس جنگ کے بیچ لبنان کا میزائل اٹیک اتری ازرائیل میں اینٹی ٹائنک میزائل سے کیا ٹارگٹ ازرائیلی ملٹری چیف نے ہجباللہ کو چہتابنی دی کہا یہ اگر ہجباللہ ازرائیل ہماس جنگ کے بیچ میں آیا تو قرارہ جواب ملے گا غازہ پٹی میں ازرائیلی بمباری ہماس کے جنرل ملٹری کاؤنسل کا ایکسرس ایمان نوفل کی موت ہماس پر ائر سٹائک کے بیچ غازہ پٹی پر دیکھے ازرائیلی ٹینک دس لاکھ لوگ چھوڑ چکے ہیں غازہ پٹی ازرائیل کے ڈیفنس منسٹر کی ہماس کو چیتابنی مرنا ہے یا آتم سمرپن یہ صرف دو وکلپ ہیں غازہ میں پینے کے پانی کی بھاری قلت پانی کے لیے ٹینکرز کے پاس کو مر رہی ہے لوگوں کے بھی آپریشن ایجے کے تحت ایک اور ویمان پہنچا دلی کینڈری منتری ایل مرگن نے لوٹے وے لوگوں کو ائرپورٹ پر ریسیف کیا جیمو کشمیر کے آر ایس پورا سیکٹر میں پاکستان نے توڑا سیز فائر سیما پارٹ سے انٹرنیشنل بارڈر پر فائرنگ کی پاکستان کی طرف سے ہوئی فائرنگ میں بی ایس ایف کے دو جوان زخمی دونوں جوانوں کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا بی ایس ایف کے دونوں جوان ایلیکٹریکل لائٹ کا کروا رہے تھے کام بارڈر سے قریب ساٹھ میٹر کی دوری پر موجود تھے پاکستان کے طرف سے رات قریب دس بج کا بیس پنٹ پر ہوئی فائرنگ بارڈر آؤٹ پوسٹ وکرم سے قریب پندرہ سو میٹر کی دوری پر ہوئی فائرنگ کانگس کی کینڈری چنانف سمیتی کی آج بیٹھک ہے بیٹھک کے بعد جاری ہو سکتی ہے دوسری لسٹ کانگس چنانف سمیتی کی بیٹھک میں سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور ملک آجن کھڑگے موجود رہیں گے ایم پی کی ساٹھ، چھتیز گرد کی بیالیس اور راجستان کی سو سے زیادہ سیٹوں پر چرچہ ہوں گی سی ای سی کی بیٹھک میں راجستان کے سی ایم اشوگ گہلوت اور ایم پی کانگس کے دہش کملنات بھی ہوں گے شامل راجیوں کے پرباری بھی موجود ہوئے مدبردیش میں ابھی چھاسی سیٹوں کی گھوشنہ ہونے باقی ہے، چھتیز گرد کی بیالیس سیٹوں کا نہیں ہوا اعلان راجستان میں ابھی ایک بھی لسٹیں گئے راجستان کو لے کر دلی میں کانگس سکرننگ کمیٹی کی بیٹھک میں امیدواروں کے نام پر منتھن ہوا کانگس وار روم میں ہوئی بیٹھک میں شامل ہوئے اشوگ گہلوت ٹکٹ بٹوارے پر سیم گہلوت کی دو ٹھوپ کوئی سفارش نہیں چلے گی جتاؤ کینڈیڈیٹ کو ملے گا ٹھگئے اشوگ گہلوت نے راجستان کے سیاسی سنکر کا ذکر کیا کہا ودایت کرپٹ ہوتے تو دس دس کروڑ روپے نہیں چھوڑتے مدبردیش شناف کے لیے کانگس کا منیفیسٹو جاری ہوا سو یونٹ فری بجلی پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر دینے کا بادہ کانگریس نے محلاؤں کو ہر مہینے پندرہ سو روپے اور پرانی پینشن کی گیارنٹی دی کمالنات نے دیا کانگریس آئے گی خوشحالی لائے گی نارا کہا ہمارا ادیش شہر پریبار کی خوشحالی ہے دگوجہ سنگھ کا سیم شیوراج پر اچیک کہا وہ ہوا میں دکھاتے ہیں سپنے ہر زمین پر کر کے دکھاتے ہیں ٹکٹ بٹوارے پر کمالنات دگوجہ سنگھ میں کھیچتان کپڑے پھارنے والے بیان پر بولے دگوجہ میں شنکر کی طرح وش پی رہا ہوں کمالنات نے کہا آگے بھی پیتے رہیں گی وش کانگریس کے وچن پتر پر بولے نیرین سنگھ تو مر یہ جھوٹ کا پلندہ کسانوں یواؤں سے پہلے کے بعدے بھی پورے نہیں کی کمالنات دگوجہ سنگھ ویباد پر شیوراج کا تنز کہا کانگریس کتنی اور کس کی ہے جنتا جاننا چاہتی ہے مدبردیش کی منطری وشوا سارنگ کا نشانہ کہا کانگریس میں غلطی ہے ٹکٹ کی بولی گٹوں میں بٹی ہوئی ہے کانگریس کانگریس کا ٹریک ریکارڈ خراب جنتا کو نہیں ہے بھروسہ لوگوں کا بھروسہ پی ایم پر ہے بولے بی جی پی نیتا کیلاشو جیورگی ہے آج شاجہ پور جائیں گے شیوراج سنگھ چوہان روڈ شو کرنے کے ساتھ جن سبا کو سمبودیت کریں گے کینڈری منطری جوترد سندھیا آج شیوپوری اور گوالی اور دورے پر رہیں گے کئی کارکرم میں حصہ لیں گے کانگریس سیتہ راہل گاندی اور پرنکا آج تلنگانہ کے دورے پر جائیں گے ملگوں میں رمپا ٹیمپل میں کریں گے درشن مندر میں درشن کے بعد پانچ کلومیٹر کی یاترہ میں شامل ہوں گے راہل گاندی اور پرنکا رامانو جوپرم گاؤں میں ایک جن سبا کو سمبودیت کریں گے زیڈ پی ایم اور ایم این ایف جیسے دل راج کے بی جے پی آر ایس ایس کے ہتھیار مزورم میں بولے راہل گاندی بی جے پی کے پریوار واد کے عارف پر راہل کا پلٹ وار کہا امیت شاہ راجنات سنگھ کے بیٹھے کیا کر رہے ہیں بی جے پی میں ونچ واد کے کئی ادھار رہے ہیں تلی میں بی جے پی کور گروپ کی بیٹھک میں راجستان اور ایم پی کی بچی ہوئی سیٹوں کو لے کر ہوا منتھن سوٹروں کے مطابق سبھی سیٹوں پر امیدواروں کا نام فینل راجستان میں وشوراج سنگھ میوال اور بھوانی سنگھ کالوی بی جے پی میں شامل ہوئے راجستان بی جے پی جیف سی پی جوشی کے موجودگی میں جوائن کیا بی جے پی ادھرکش جے پی نڈا آج راجستان کے اجمیر اور کوٹا کے دور پر جائیں گے پارٹی نتاؤں اور کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کریں گے بی جے پی نتا ترون چک کا وپکش پر اٹیک کہا ووڈ بینک کی راجنیتی کے لیے دیش دونے والوں کا سمرتن کرتے ہیں کانگریس پانچ راجیوں میں جیتے گی چناو اس لئے بی جے پی چنتا میں ہے کانگریس پروکتہ سپریہ شرینیت کا بیان کینڈی منتری پیوش گویل کا سی ایم کیسی آر پر اٹیک کلنگانہ کی جنتا بھرشتہ چار سرکار پھر نہیں چنے گی بی جے پی سانسج راجی وردن سنگھ راچھاور کا گہلو سرکار پر آروپ کہا راج میں بڑھا اپراد اور بھرشتہ چار کینڈی راجی منتری رینوکہ سنگھ کا ایک اور ویبادت بیان کہا پولیس والے راستہ روکنا چاہیں تو جو سیما پار کرنا چاہتے ہیں سیما پار کریے رینوکہ سنگھ نے کہا میں وہ نیتا ہوں جو میرے کارکرتا کہ ایک انگلی کاٹے گا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ کر اس کے دوسرے ہاتھ میں دینا جانتی ہوں رینوکہ سنگھ نے سونیا گاندھی پر ویبادت بیان دیا کانگرس کے باہری امید بار کہنے پر بولیں سونیا گاندھی کو دھکا مار کر بھیجے اٹلی پھر مجھ پر اٹھائیں سوال ممبئی کے دہی سر میں ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں لگی آگ بلڈنگ کی چوتھی منزل میں آگ لگی فائر بریگٹ کے تین گاڑیاں موقع پر پہنچی گھنٹوں کے مشخت کے بعد آگ پر قابو پائے گیا فائر فائٹرز میں بلڈنگ سے سب ہی لوگوں کو باہر نکالا کسی کے حطات ہونے کی خبر نہیں ہے امارت میں آگ کی وجہوں کا ابھی تک پتا نہیں چلا ہے شورٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی گئی ہے چیتالگر میں کانگرس ودایک راجندر بدھوڑی کی شرمنات حرکت بیٹے کے لیے نوکری مانگنے گئے ایک بزرگ کی پگڑی اچھا لی سم لینگ ایک وواہ کو سپنکورٹ سے نہیں ملی خانونی مانتہ کہا اسپیشل ماریج ایکٹ میں بدلاب کرنا سنسد کا کام چیف جسٹس چنچور نے کہا ہر وقتی کو اپنا پارٹنر چننے کا عدھکار ہے کیند اور راج سرکاروں کو آدیش دیا سم لینگی جوڑوں کے ساتھ نہ ہو بھید بھاؤ سپرم کورٹ نے سنسدی سروچتا کے سدھانت کو برقار رکھا اسدودین اوائیسی کا بیان آرسس نے اسم لینگی کی وواہ پر سپرم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا آرسس نے تاستو نل آمبے کرنے کہا سنسد اچھت نے لڑا لیا راجف جڈہ کو دلی ہائی کورٹ سے راحت سرکاری بنگلہ خالی کرنے کا فیصلہ رد کیا ستے اور نیائے کی ہوئی جیت یہ گھر بچانے کی نہیں سنویدھان کی بتانے بچانے کی لڑائی ہے کورٹ کے فیصلے کے بعد بولے راگف جڈہ سپرم کورٹ نے منیش سعودیہ کی زمانت پر فیصلہ سرکشت رکھا ہے دلی آپکاری معاملے میں آر او پی ہیں آندر پردیش ہائی کورٹ میں چند بابو نائیڈو کی زمانت ہی آچکا پر سنوائی انیس اکٹوبر تک ٹلی گھوٹالے سے جڑے معاملے میں ہیں گرفتار ڈرگز، کنگپن، کیلاش راجپوت معاملے میں ایڈی کے انٹری ممبئی میں راجپوت کے قریبی علی ازغر شرازی کے چھکانوں پر ریڈ فرضی کمپنیاں بنا کر ٹھگنے والے گروہ کا بھندہ پھوڑ دلی پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا بنگار اور سکھی میں سی بی آئی کے چھاپے نقلی پاسپورٹ کیس میں چار لوگ کی گرفتار ایجنسی نے برامت کیے تین لاکھ چھپن ہزار روپے کے نیپالی نوٹ جیپور میں گھڑپتی پلازا میں انکم ٹیکس کی ریڈ ادریس کے لوکر سے ایک کروڑ سے زیادہ کیش ملا ادریس نے حج یاترہ کا آئی جن کیا تھا تمیلاڈو کے ویردھونگر میں دو پٹاکہ فیکٹری میں ویسپورٹ حادثے میں تیرہ لوگوں کی موت گجرات کے ولسارڈ میں پینٹ فیکٹری میں آگ لگ گئی دمکل کے چھے گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا پی ایم نے گگن یان مشن پر کی میٹنگ پرگتی کی سمکشہ کی بھارت مد ایشیا سچیوں کی دوسری بیٹھک نیسی آجی ڈوول بولے آتنگوات سب ہی روپوں میں شانتی اور سرکشہ کے لیے بڑا خطرہ پریابر منطری بھوپینو یادب کو گپال ورائے نے لکھا خط پردوشنو پر انسی آر رکے راجوں کی جوائنٹ میٹنگ بلانے کے لیے کہا سی آئی ایس ایف کو ملی جبلپور ائرپورٹ کی سرکشہ سی آئی ایس ایف سرکشہ کے کبر تحت کل ہوائیڈوں کی سنکھیا بڑھا کر اب سنسٹ کر دی گئی ہے رکشہ منطرالے نے کوزگار ٹریڈنگ شپ کے لیے ایم ڈی ایل سے قرار کیا تین سو دس کرو روپے کی لاغت سے ہوگا تیار چار ویرتہ پدک کا کینسرکار نے کیا ایک میویل ہے اب یہ ویرتہ کے لیے راشپتی پدک نام سے جانا جائے گا ممائی انٹرنیشنل ایپورٹ پر رنوے منٹرننس کا کام پورا ہوا مانسون کے بعد دونوں رنوے پر چل رہا تھا کام جمہ کشمیر کے پنچ میں دو دن سے ہو رہی برباری پیر پنجال کے پہاڑیوں پر بچھی برف کی چادر نورسکی میں خراب موسم کی وجہ سے تیستہ ندی افان پر ہے ترشکتی کورس سیپرس نے پیدل پلک کا نرمار کیا دلی ملال قلعہ پریسر میں لوکش رام لیلا کا منچن بڑی سنکھہ میں دیکھنے کے لیے پہنچے لوگ نوراتری کے موقع پر مرزا پور کے وندی ویاسنی دیوی مندر میں جھٹی لوگوں کی بھیر ویدی بدھان سے پوجہ ہوئی سرکار نے کچھے تیل پر وند فال ٹیکس میں کمی کی ڈیزل کے نریات کنچ میں دو دن سے ہو رہی برباری پیر پنجال کے پہاڑیوں پر بچھی برف کی چادر نور سے کمے خراب موسم کی وجہ سے تیستہ ندی افان پر ہے ترشکتی کورس سیپرس نے پیدل پلک کا نرمار کیا دلی ملال قلعہ پریسر میں لوکش رام لیلا کا منچن بڑی سنکھہ میں دیکھنے کے لیے پہنچے لوگ نوراتری کے موقع پر مرزا پور کے وندی ویاسنی دیوی مندر میں جھٹی لوگوں کی بھیر ویدی بدھان سے پوجہ ہوئی سرکار نے کچھے تیل پر وند فال ٹیکس میں کمی کی ڈیزل کے نریات اور ایٹی ایف پر بھی ٹیکس میں کٹھوٹی کی گئی ہے کچھے تیل پر وند فال ٹیکس بارہ ہزار سو رپیپرتی ٹرنگ ہٹا کر نو ہزار پچاس پر کر دیا گیا جبکہ ڈیزل کے نریات اور ایٹی ایف پر ٹیکس میں ایک رپیپرتی لیٹر کی کم کی گئی ہے آئی سی آئی سی آئی اور کوچک مہندرہ بینک پر آر بی آئی کا ایکشن نیمو کی اندیکھی کرنے کو لے کر جرمانہ لگایا دوبائی میں اتراکھن گلوبل انویسٹر سمیٹ دوہزار تیس کے تحت سی امدھامین ایکی میٹنگ پانچ ہزار چار سو پچاس کروڑ کے نویش کا ایمو ایو سائن کیا ورلڈ کپ میں نیوزلینڈ اور افغانستان کے بیچ آج ہوگی بڑھن چننے میں دونوں ٹیمیں ہوں گی آمنے سامنے دو پہر دو بجے شروع ہوگا مینچ نیوزلینڈ سے مقابلے سے پہلے افغانستان کے کپتان شاہد افرید شاہیدی کا بیان کہا انگلینڈ کے خلاف جیت سے ٹیم کا حوصلہ بڑھا ہے پڑے میں بھارتی بھلے بازو نے نیٹس پر جم کر بھیاس کیا گیند بازو نے بھی بھایا پسینہ روئی شرمانے بیٹنگ کے ساتھ گیند بازی کا بھی بھیاس کیا کل بانگلدیش سے مقابلہ ہے ورلڈ کپ میں ہوا دوسرا بڑا اولچ پھر نیدر لینڈز نے دکشن افریقہ کو انتیس رنوں سے ہرا دیا نیدر لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تیرالیس اوور میں دو سو پیتالیس رن بنائے دکشن افریقہ کی ٹیم دو سو سات رن پر ڈھیر ہو گئی آسٹریلیا کے خلاف میچ سے پہلے بڑھی پاکستان کی ٹینشن کئی کھلاریوں کو وائرل فیور ہوا بھارتی کرکٹ ٹیم کے پور کپتان عزر الدین نے ورلڈ کپ جیتنے کے جتائی امید کہا ٹیم بہت اچھی نظر آ رہی ہے ساؤت افریقہ کے گیندباز کاغیسو رابادا نے ونڈے کرکٹ میں ایک سو پچاس وکٹ پورے کیا نیدر لینڈ کے خلاف دو وکٹ لیے آم فورس سے ایشن گیمز میں میڈل جیتنے والے کھلاریوں کو ملے کا سمان کیندر منتری راجنات سنگھ کا بیان پی وی سندھو ڈینمارک اوپن کے دوسرے دور میں پہنچی شرکانت اور لکش سیند باہر ہوئے رونالڈین ہو نے ٹری ایم سی کے راشتری سچی و بیشک بنرجی سے ملاقات کی ساتھ میں فٹبال میچ بھی دیکھا ٹائگر شروف نے مانا بطور ایکشن سٹار خود کو اپ ڈیٹ کرنا اور ہر فلم میں ایکشن کو نئی اچھائی تک لے جانا کافی مشکل ہے پریتک روشن نے پانچ ہفتے میں کیا باڈی ٹرانس فارم آنے والی فلم فائٹر کے لیے بنائے شاندار ایپس ٹلے میں انہترویں نیشنل فلم ایوارڈ سیرمنی فلم ابنیتری وحیدہ رحمان دادا صاحب پال کے فرزکار سے سمانت کی گئے فلم پوشپا کے لیے اللو ارجن بیسٹ ایکٹر کے ایوارڈ سے نہ سمانت کیے گئے کرتی سینن اور آلیا کو بیسٹ ایکٹرس کا نیشنل ایوارڈ ملا راکٹری دہ نمبی ایفیکٹ کو بیسٹ فلم کا ایوارڈ دیا گیا چھلو شو کو بیسٹ گجراتی اور ٹرپل سیون چارلی کو سروششت کرنل فیڈو کا پرزکار دیا گیا شریک گوشال کو مایاوہ چایاوہ گانے کے لیے بلا سروششت گائیکہ کا پرزکار پانچ ہفتے بار یہ سمان لیا فلم نردیشک لوکیش کنگ راج نے رامشورم کے رامنات سوامی میں کی پوجہ انیس اکٹوبر کو فلم لیو ریلیز ہو رہی ہے موسیقی